بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سجد بابر شاہ گلانی میں اپنے چینل شازلی جواہر پر اپنے تمام محبین معتقدین متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو دعوت حضرت خضر علیہ السلام تعلیم کروں گا یہ وہ دعوت ہے جس پر حضرت خضر علیہ السلام ریاضت کیا کرتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہے حیات ہے یہ تمام برکت ہے اس دعوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات عطا فرمائی اور اسی لئے ہم جب کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو حیات خضری عطا اور حیات خضری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے یہی عمر خضری کا میں نے لفظ اپنے ایک شعر میں بھی ذکر کیا تھا کہ سرکار کی علفت ہے میری گھٹی میں شامل اور اس کو جلاتے ہیں میرے مرشد کامل مرشد کو میرے مولا عمر خضری عطا کر سرکار کا نوکر ہوں میں سرکار کا نوکر الحمدللہ سرکار کی علفت سرکار کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علفت میری گھٹی میں شامل تھے میرے والدین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے عاشق تھے کہ سبحان اللہ والد محترم ہر وقت درود پاک پڑھنا ہر وقت درود پاک پڑھنا اور والدہ محترمہ تو سبحان اللہ اسی لئے میں نے کہا کہ سرکار کی علفت ہے میری گھٹی میں شامل اور اس کو جلاتے ہیں میرے مرشد کامل مرشد کو میرے مولا عمر خضریہ تا کر سرکار کا نوکر ہوں میں سرکار کا نوکر خیر حضرت خضر علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کر رہے تھے اسی دوران ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بعد کی تو واللہ خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہی ہے حیاتِ خضری تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنائے عشق کی انتہا عطا فرمائے حضرت خضر علیہ السلام اسی دعوت کی برکت سے آج تک صفتِ حیات سے متصف ہے یہ دعوت کا جو عمل ہے اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ہر لا علاج مرض وہ لا علاج مرض جس کے علاج کو ڈھونڈنے میں ڈاکٹر آجز آگئے ہوں ورنہ لکلی دائن دواؤن کہ ہر بیماری کے لیے دواؤں موجود لیکن طبیب وہاں تک نہ پہنچ سکیں اور طبیب آجز آجائیں تو یہ عظیمت یہ دعوت بہترین ہے اکثر آمیلین حضرات یہ چینی کی پلیٹ پر لکھ کر دیا کرتے ہیں اور مریضوں کو پلاتے ہیں اور الحمدللہ اس سے شفا بھی ہوتی ہے اور بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اس عظیمت کو آپ چینی کی پلیٹ پر زافران سے لکھ کر بعض فرماتے ہیں کہ بارش کے پانی سے دیا جائے اور بعض نے لکھا کہ مصری سے پانی میٹھا کر کے پھر دے دیا جائے لیکن اگر کسی کو میٹھا راس نہ آتا ہو جیسا کہ اگر اس کو شوگر ہے تو وہ میٹھا نہیں روز کر سکتا تو سب سے پہلے بہتر ہے کہ بارش کا پانی یہاں پہ زمزم ہو اگر دونوں میسر نہیں تو آپ نارمل جو پینے کا پانی ہے اس سے دھو کر پلا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مشہور عظیمت ہے کہ جس کے راز اگر ہم جانے تو اللہ اکبر خیر لا علاج مرض کے لیے بہت عالی ہے اگر کوئی چاہے کہ وہ زمانے پر راج کرے یا کوئی چاہتا ہے الیکشن میں جیتنا یا کوئی بھی عہدہ درکار ہے یا اسے چاہیے کہ میں جہاں جاؤں مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کے لیے یہ عظیمت یہ دعوت بہت ہی بہترین ہے اگر کوئی یہ چاہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی عمر خضری عطا کرے یا اس کو طویل زندگی خیریت والی عطا کرے تو اس کے لیے بھی یہ دعوت بہترین ہے دعوت ایسے ہے کہ یہ ہے دعوت حضرت خضر علیہ السلام اس کو آپ چین کی پلیٹ پر لکھ کر لا علاج امراض کے لیے دے سکتے ہیں اور اگر کوئی یہ چاہے کہ میں عملیات کی دنیا میں بے تاج بادشاہ بن جاؤں ہر معاملے کے لیے یہ پڑھنا کافی ہوگا لا علاج امراض کے لیے دے تو کافی ہے جنات تنگ کرتے ہیں چند دفعہ پڑھ کر کسی بھی چیز میں پڑھ کر دے دیں کھلانے کی دیر ہے اس کو لکھ کر زافران سے لکھ کر پانی دھو کر جنات کو پلا دیجی اندر جاتے ہی جنات جل جائیں گے نظرِ بد کے لیے بہترین ہے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھیں فقط اکتالیس مرتبہ پڑھنا کافی ہوگا لیکن عملیات کا بے تاج بادشاہ بننے کے لیے چاہیے کہ سوہ لاکھ مرتبہ اس عظیمت کو پڑھ لیں کیسے پڑھیں نوچندی جمعیرات کو یہ آپ پڑھنا شروع کریں تو تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ روزانہ پڑھیں چالیس دن تک یہ پڑھ لیں اس کے بعد فاتحہ دلا دیجئے اور جو کچھ پڑھا اس کا ثواب حضرت خضر علیہ السلام کو عیسال کر دیجئے حدیعتاً ان کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے اس کا ثواب پھر آپ دوبارہ اس عمل کو نوچندی جمعیرات سے ہی شروع کریں گے چونکہ آپ نے نوچندی جمعیرات سے شروع کیا تو چالیس دن جب پورے ہوں گے تو اب اگلے بیس دن آپ کو نوچندی جمعیرات تو نہیں مل رہی آپ اس دوران روزانہ چالیس مرتبہ اس کو اپنے ویرد میں رکھیں اور جب نوچندی جمعیرات آئے دوبارہ آپ کر لیں پھر آپ چالیس مرتبہ پڑھتے رہیں جب تک نوچندی جمعیرات آپ کو نہ ملے اور آپ پھر سوہ لاک کر لیں سوہ لاک سوہ لاک سوہ لاک تین مرتبہ آپ کر لیں تو آپ پھر اس سے ہر طرح کا معاملہ اپنا حل کر سکتے ہیں اور جتنے خلوص کے ساتھ جتنے اخلاص کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ کتنی برکتیں ہیں اور کوئی اس کو جتنا اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام خود کرم فرمائیں اور پھر جو عطا کریں وہ عطا کریں اچھا اس کے عمل کے لیے آپ کو ترک جلالی ترک جمالی کرنا چاہیے کرنا چاہیے آپ روزانہ ایک ٹائم رکھ لیں آپ چالیس دن کر لیں پھر جو دن آپ کے بچتے ہیں اس میں آپ چالیس مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں دوبارہ پھر سہ بارہ اچھا جو دن آپ پڑھ نہیں رہے ہیں مطلب آپ تینہ دار ایک سو پچیس مرتبہ کا سوالاک کر لیا ہے آپ نے فاتحہ دے دی ہے اب آپ کو بیچ میں جو چالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس میں ترک جلالی جمالی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگلے مرتبہ جب آپ پڑھنا شروع کر رہے ہوں گے اس سے تین دن پہلے آپ ترک سٹارٹ کرنے تاکہ تین دن میں میدے سے ان چیزوں کا اثر ختم ہو جائے اور اس کے بعد آپ چالیس دن کیجئے پھر چالیس دن کیجئے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ دیکھیں اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے اچھا ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد آنے والی نوچندی جمعیرات کو لازمی ہے اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے تو آپ اپنی اس پر ریاضت رکھیں مداومت رکھیں اور جیسے ہی آپ کو آسانی ہو نوچندی جمعیرات سے پڑھنے کا ارادہ ہو تو پہلے تین دن آپ ترک سٹارٹ کرنے اور اس کے بعد آپ چالیس دن کرنے اور پھر آپ جب سہولت ہو مطلب ایک سال میں بھی تین مرتبہ آپ کر سکتے ہیں سوالاک 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 سال کے اندر بھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم بھی کر سکتے ہیں لیکن تین دفعہ کرنے سے یہ کہہ لیجئے کہ آپ اس وظیفے میں عمر ہو جاتے ہیں اللہ تبارک وطعالہ ہمیں ذکر کی لذت اور ذکر کو اللہ تبارک وطعالہ کی محبت میں کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اخلاص اتا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اتا فرمائے آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ